تو یہ بات ہے کچھ دن پہلے کی جب میں اپنے پی سی پر بیٹھ کر ایک دم چل کر رہا تھا لیکن تب ہی اچانک کچھ حجیب چیزیں ہونے لگی اور سب کچھ ہلنے لگا اور تب ہی لائٹ بھی چلی گئی اور پتہ نہیں کیوں جب لائٹ جاتی ہے تو میرا دماغ کچھ زیادہ ہی چلتا ہے سمجھ رہا تو بس پھر تب ہی مجھے ایک آئیڈیا ہے کہ کیوں نہ ایک ہارڈکور سیریز سٹارٹ کی جائے تو بس پھر لائٹ آتی میں نے اپنی مائنگ کافٹ کو اپن کیا ہم تو ابھی بناتے ہیں اپنا نیا ورلڈ لیکن اس کا نام کیا رکھیں نام اس کا نام گائز ہم بھی حق کے لیے ہم رکھیں گے سندر سا پیارا سا ورلڈ کچھ بھی تو جب تک یہ ورلڈ لوڈ ہو رہا ہے تب تک میں اس ویڈیو پر ایم کرتا ہوں پورے ٹین تھاؤزنڈ لائکس کے لیے مجھے پتا ہے گائز یہ اوقات سے باہر ہے لیکن مجھے پتا ہے آپ لوگ کر سکتے ہو یار لیٹس گو اوکے لیٹس گو تو بھائی آ چکے ہم اپنے ورلڈ کے اندر لیکن یار یہ بائیوں بلکل بھی صحیح نہیں ملی کوئی بات نہیں اس بائیوں میں بھی ہم سروائیو تو کری سکتے ہیں لیکن ابھی کے لیے مجھے توڑنی ہوگی سب سے پہلے ورڈ لیکن نہیں 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 اس ورڈ میں تو میں اپنے دماغ کے کونے میں کونے میں چھپایا ہوا میرا سپنا پورا کروں گا مرگیوں کا فارم کھولوں گا تو ابھی کے لیے مرگیوں کا فارم کھولنے کے لیے بھی ہمیں ورڈ تو توڑنی پڑے گی تو سب سے پہلے میں یہاں سے تھوڑی سی ورڈ توڑ لیتا ہوں اوکے تو ابھی کے لیے میرے پاس یہاں پر میرے کچھ چھوٹے موٹے ورڈ کے ٹولز تو بن گئے ہیں لیکن ابھی اس کے بعد مجھے کچھ کھانا چاہیے ہوگا اور سامنے مجھے ایک مرگی دکھ رہی ہے اور ابھی ہمیں اس کا فارم بھی بنانا ہے آگے جا کے لیکن ابھی کے لیے ایک مرگی کو مار لیتے ہیں اور ابھی مجھے کھانے کے لیے کافی زیادہ لوگ مارنے پہنے گے میرا مطلب جانور تو ڈھونڈتے ہیں اور مارتے ہیں سامنے مجھے ایک پک بھی دکھ رہا ہے اور سب سے پہلے تو تھوڑا سا کھانا جمع کرتا ہوں اور پھر آگے بڑھیں گے ہم لیٹس گو گائز ابھی کے لیے یہاں پر تھوڑا بہت کھانے کا جگار تو ہو چکا ہے لیکن مجھے اور بھی کھانا چاہیے ہوگا لیکن گائز سب سے پہلے تو مجھے اس بائیوم سے نکلنا ہے یہ بائیوم بلکل بھی صحیح نہیں لگ رہی ہے مجھے تو سب سے پہلے تو میں یہاں پر جلدی سے اپنا کرافٹنگ ٹیبل لگتا ہوں اور یہ بن گئی ہماری ایک بہت ہی شاندار اورنج کھلر کی بوٹ اور یہاں سے میں لیتا ہوں اپنے کرافٹنگ ٹیبل کو اور لیٹس گو ابھی کے لیے گائز اس بائیوم سے جلدی سے جلدی نکلنا ہے یہ بائیوم صحیح نہیں لگ رہی مجھے اور اس بائیوم میں ہم اپنا گھر بھی نہیں بنا سکتے تو سب سے پہلے تو اس بائیوم سے نکلنا ہے اور سب سے پہلے میں جلدی سے نکلتا ہوں اور اس بائیوم سے نکل کے دیکھتے ہیں کہاں پر پہنچتے ہیں تو گائز ابھی یہاں پر کافی دیر تک میں بوٹ چلا رہا ہوں لیکن کوئی بھی اچھی بائیوم تو نہیں مل رہی پتہ نہیں گائز یہ بائیوم ختم انہیں کا نام نہیں لے رہی لیکن ایک سیکنڈ یہ کیا ایک بہت ہی اچھی کیو دکھ رہی ہے یہاں سے ہمیں آئرن وغیرہ مل سکتا ہے تو لیٹس گو سب سے پہل تو اس کیو کے اندر جا کر میں چیک کرتا ہوں اور میرے پاس کھانا بھی نہیں ہے اور یہ کیا بھائی رات ہو رہی ہے نہیں بھائی اتنی جلدی رات یار ابھی تو سٹارٹ کیا تھا میرے خال سے گائز میں نے بوٹ کچھ زیادی دیر تک میں چلا رہا تھا اور بوٹ دیر تک چلانے کی وجہ سے رات ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے اور میرے پاس بکری بھی نہیں ہے اچھا دو وول ہے دو وول گائز کہیں سے بھی ایک شیپ دھوننی پڑے گی اگر گائز وہ ایک شیپ نہیں ملی تو میرا مرنا گائز فرس دے میں میں بلکل بھی نہیں مرنا چاہتا اور یار وہ ایک 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 بس بس ایک بھول چاہیے اور شیپ او مائی گوڑ گائز شیپ دیکھ چکی ہے لیٹس گو لیٹس گو جلدی چلتے ہیں اور یہاں سے شیپ پکڑتے ہیں سب سے پہل تو میرا مطلب مارتے ہیں اینڈ گائز یہ لیٹس گو ہمارا بیڈ بن چکا ہے لیٹس گو گائز فرسٹ نائٹ ہم میں سو چکا ہوں اپنی گائز وائلڈ کا پہلا کوبرل سٹون بھی توڑ ہی لیتا ہوں اور یہاں پر میں اپنا فرنس بناؤں گا تاکہ جلدی جلدی ہم کھانا بھی پکا سکیں اپنے لیے کیونکہ پکا کے کھانا زیادہ اچھا ہے کچھا نہیں کھانا چاہیے پیٹ خراب ہو جاتا ہے کافی زیادہ سٹون مائن کرنے بعد میں نے اپنی ایک فرنس بنائے اور اپنے کھانے کو اس میں پکنے کے لیے رکھ دیا اور جب تک میرا کھانا پک رہا تھا میں نے تب تک کچھ وڑ بھی جمع کر لی اور اس کے بعد میں نے اپنی بھوک کو مٹایا اور اب بھاری تھی اپنے گھر کو بنانے کے لیے ایک اچھی جگہ کو ڈھوننے کی اوکے تو گائز ابھی اس بڑے سے سمندر کو پار کر کے دیکھتے ہیں ہم کہاں پہنچتے ہیں کیونکہ اس نیلی پیلی بائیوم میں تو میں اپنا گھر نہیں بنانے والا کسی اچھی جگہ پر ہی بناوں گا تو سب سے پہلے اس بائیوم سے نکلتے ہیں اور ملتا ہوں یار آگے جا کر آپ سے دوبارہ دیکھتے ہیں کہاں پر پہنچتا ہوں میں تو گائز ابھی مجھے یار کافی دیر ہو گیا بائیوم میں چلتے ہوئے اور کوئی بھی اچھی بائیوم مل ہی نہیں رہی ہے پتہ نہیں لیکن ایک سیکن یار میں کیسے بھول سکتا ہوں ایک کام کر سکتے ہیں گائز ابھی میں جلدی سے کرتا ہوں اپنے چنگز کو تھوڑا سا انکریز میرے خیال سے اتنے کافی رہیں گے اوکے کچھ دکھا تو نہیں یار لیکن میرے پی سی سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں کوئی بات نہیں گائز انہوں آوازوں کی کوئی بھی دکھت نہیں ہے ابھی ہم سیمپل تھوڑے سے اور چنگز کو بڑھاتے ہیں بھائی ابھی بھی کچھ نہیں دکھ رہا ایک سیکنڈ فل کریں گے بھائی اس بار کچھ بھی ہم تو گائز ابھی یہاں پر سورر ڈوب رہا ہے اور سر چھپانے کے لیے ہمارے پاس چھت نہیں ہے لیکن یہاں پر کہیں پر تو سونا پڑے گا ہمیں اور ہم یہ سمندر کے اندر سو بھی نہیں سکتے اور جلدی سے یہاں سے نکلتا ہوں داکہ یار سوتا ہوں اور گائز نیکس ڈے ہم کچھ اچھا کرنے والے ہیں کیونکہ یار یہ دو دن یار صحیح میں بکار کر دی ہے میں نے اوکے یہاں پر میں کنارے پر آ چکا ہوں اور یہی پر سو جاتے ہیں ابھی کے لیے کیونکہ ہم زیادہ دور جائیں گے تو ایسے ہی زومبیز ہمارا سواگت کریں گے لیٹس گو گائز ابھی کے لیے میں سو چکا ہوں یہاں پر اوکے گائز یہاں پر ایک روین مل چکی ہے اور یہاں پر میرے خیال سے مجھے کافی اچھا اچھا سمان کے ساتھ مجھے کول بھی دیکھ چکا ہے یہاں سے لے لیتے ہیں جلدی سے اپنا کول اوکے زومبیز گائز دیکھنا ابھی گائز میرا پرو نیس دیکھو گے اس کو ہاتھ سے ماریں گے دیکھنا لیٹس گو زومبی ہیلو کیا سے ہو آپ یہ دکھو گائز لوگ زومبی سے ڈرتے ہیں اور ہم زومبیز کو اپنی میں انگلیوں پر نچار ہوں بھائی لیٹس گو ابھی ہم جا رہی ہیں اوپر گائز دیکھ رہے ہو بھائی یہاں پر ویلیج اور یہاں پر آئرن اس میں سے کیا سیلیکٹ کروں میرے خیال سے گائز یہاں پر مجھے ویلیج سیلیکٹ کرنا زیادہ اچھا رہے گا یہ رہی ہماری بوٹ اور سیدھا چلیں گے گائز ویلیج کے اندر او مائی گوڈ ویلیج مل چکا ہے گائز ہمیں یہاں پر لیٹس گو گائز آ چکا ہوں میں ویلیج کے اندر اور یہاں پر یہ پگ پتہ نہیں ایک دم سٹیچو کی طرح کیوں کھڑا ہے اچھا نہیں ہل رہا ہے گائز آئرن گولم ہو اور کیا ہونا چاہیے سمجھ رہو نا موسک اوکے تو گائز یہاں پر مجھے گولم سے مل چکے ہیں بھائی پانچ ہنگٹ بھائی یہ کافی زیادہ ریر ہوتے ہیں گائز زیادہ سے زیادہ ہمیں فور ہنگٹ ملتی ہیں لیکن اس گولم نے پانچ ہنگٹ دی بھائی تو گائز ابھی یہاں پر ویلیج سے تو مجھے کوئی اچھا سمان نہیں ملا لیکن لیٹس گو ابھی مجھے کوئی اچھا یار ابھی میں گر کے نہیں مرتا تو نہیں ایٹلیسٹ ہارٹ جاتے لیکن کوئی بات نہیں تو گائز ابھی میں کافی زیادہ دیر سے چل رہا ہوں اور یار کوئی اچھی کیو مل لینے رہی بھائی ایک سیکنڈ یہ سامنے کیو ہے اوکے لیٹس گو بھائی آئرن بھی ہے یہاں پر لیکن ایک سیکنڈ اس سے پہلے گائز مجھے یہاں پر جلدی سے ایک شیلڈ بنا لینی چاہیے تاکہ کوئی بھی مجھے تنگ نہ کر سکے ویٹ اور یہاں پر گائز لیٹس گو یہاں پر میرے پاس میری شیلڈ آ چکی ہے لیکن اس سے پہلے یہ کرافٹنگ ٹیبل بھی اپنا لے لیتے ہیں لیٹس گو جاتے ہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ میں کیا گلتی کرنے جا رہا ہوں گائز لیٹس ڈو ایٹ دیکھتے ہیں کہ کون کتنا پرو ہے تو میں کرتا ہوں ایمل جی دیکھیں نا گائز میری ایمل جی کیا ایمل جی تھی بھائی اوکے تو یہاں پر زومبیز بھی میرا سواگت کرنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن آج میں ان کا سواگت کرنے والوں کیونکہ میرے پاس شیلڈ بھی ہے ایکس بھی ہے اور جب میرے پاس شیلڈ اور ایکس ہو تو مجھے کوئی بھی نہیں ہرا سکتا یہ تو لیٹس نیوز ہے اوکے یہاں پر گائز ہماری پہلی یہ پیک ایکس بان چکی ہے اور گائز اس پیک ایکس کو میں سنبھال کے رکھوں گا اس کو توڑنا نہیں ہے ہمیں کیونکہ اس کے ساتھ ہم اپنی یادیں بسائیں گے اس کے ساتھ پورا رشتہ قائم کریں گے اور یہاں پر مجھے ایک اور بھی آئرن تو دکھا تھا لیکن پتہ نہیں کہاں پر ہے تو لیٹس گو گائز میں جلدی سے زیادہ زیادہ آئرن اور کول مائن کر لیتا ہوں سب سے پہلے تو یہ لڑکا بہت ہی محنت کر رہا ہے پلی اس ویڈیو کو بھاگل کر دو اوکے سو گائز لیٹس گو ابھی میں نے کافی زیادہ آئرن جمع کر لی اور یہاں پر میرے پاس 41 آئرن ہے تو جلدی سے یہاں پر میں رکھتا ہوں اپنا کرافٹنگ ٹیبل یہ رہا ہمارا کرافٹنگ ٹیبل اور بنائیں گے ہم ڈھیر سارے فرنس اور میرے خیال سے یہاں پر دو فرنس ابھی کے لیے کافی رہیں گے سو لیٹس گو یہاں پر ہمارے پاس تین فرنس آ چکے ہیں یہ رہے ہمارے فرنس اور لیٹس گو یہاں پر میرا آئرن کی درگا ہے آدھا آدھا آئرن بھی اس کے اندر ڈالتے جائیں گے تو گائز ابھی یہاں پر جب تک آئرن سمیلٹ ہو رہا ہے تب تک میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سب کو ایک اپنے دل کی بات بتا دوں وہ ہے سبسکرائب کر دو یار تو یہاں پر بناتا ہوں میں اپنے لیے آئرن کا آرمر سو لیٹس سی اوکی سو لیٹس گو گائز ابھی میں آ چکا ہوں اس کیو سے باہر اور میرا آئرن کا آرمر بھائی کچھ زیادہ ہی اچھا لگ رہا ہے ابھی تو میں کچھ زیادہ سندر ہو گیا ہے لیکن کوئی بات نہیں ابھی سیمپل ہم نکلیں گے کوئی اچھی جگہ کو ڈھوننے کے لیے بھائی پہلے تو سب سے پہلے اس جنگل سے نکلنا ہے تاکہ گائز میں اپنے گھر کو بنانے کیلئے ایک اچھی جگہ ڈھونڈ سکوں او بھائی جہاں سے گیا تھا اس کیو میں کے اندر وہیں پر آ چکا ہوں لیکن اچھا اچھا گائز ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جو ایمل جی میں نے پہلے نہیں کی تھی میرے خیال سے گائز یہ اسی کا سائن ہے اور میں یہاں پر دوبارہ اسی وجہ سے آیا ہوں کہ مجھے دوبارہ ایمل جی کرنی پڑے گی لیٹس گو چیک کر لیتے ہیں میرے خیال سے میں کر سکتا ہوں یار اتنا تو نوب نہیں ہوں لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے اور ڈر کے آگے جیت ہے ڈر کے آگے جیت ہے لیٹس گو بھائی کر دی ایمل جی پرو یار نوب نہ سمجھا کرو بھائی پرو لکھ تو بھائی کمنٹس کے اندر پرو آپ بھی پرو بنوگے اگر کمنٹس کے اندر پرو لکھ توگے اوکے تو گائز ابھی میں یہاں پر کافی دیر سے بورٹ چلا رہا تھا اور بھائی ابھی ابھی میں نے دیکھا کہ یار یہ دیکھو میں کیسی جگہ پر پہنچا بھائی یہ دیکھو یہاں پر ہے بیڈ لینڈز وہاں پر ہے جنگل وہاں پر ہے ڈیزرٹ یہاں پر پھر سے جنگل اور یہاں پر پلینڈز بائیوم جنگل بائیوم بھی ہے بھائی مطلب اتنی ساری بائیومز ایک ساتھ اور سامنے مجھے بہت ہی اچھی چیز دکھ رہی ہے اور وہ ہے ایک ڈیزرٹ ٹیمپل جہاں سے بھائی ہمیں بہت اچھی اچھی چیزیں مل سکتی ہیں لیٹس گو گائز جلدی سے میں وہاں پر پہنچتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا وہاں سے اوکے لیٹس گو گائز یہاں پر میں آ چکا ہوں ڈیزرٹ ٹیمپل کے اندر اور ہمیشہ کی طرح اسی بلوگ کو توڑ کر ہم نیچے جائیں گے یہاں اس پر ایمرالد ہیں اوہ مائی گاڈ ڈائیمنڈ اوکے ہمیشہ کی طرح گائز اتنے دنوں کے بعد ہماری دوبارہ سرات ہو چکی ہے جبکہ ہم نے پروگریس کچھ بھی نہیں کی ہے اور لیٹس گو یہاں پر بیڈ کہاں بیڈ بیڈ اچھا بیڈ بھائی میں نے سوچا بھائی بیڈ کہاں پر گیا سووں گا میں کیسے گائز قسمت دیکھ رہے ہو بھائی یہاں پر ٹیمپل لوٹ کر آیا اور سو کر اٹھتے ہی بھائی اتنا پیارا ویلیج کے ساتھ یہ دیکھو مجھے کیا ملا بھائی میرے سواگت کے لیے اٹھنے بھی شروع ہو گیا بھائی اوکے تو ابھی یہاں سے میں سارا کا سارا یہ کھانا بھی جمع کر لیتا ہوں لیکن اس کے لیے مجھے چاہیے ہوگا ایک ہو تو اوکے لیٹس گو گائی یہاں سے سمیٹ لیتے ہیں اپنا سارا کا سارا کھانا ایک سیکنڈ بھائی وہ دیکھو بھائی صحیح میں میں نے یہ ایسا روئیڈ پورٹل پہلی بار دیکھا ہے جس کے اندر لاوہ نہیں ہے روئیڈ پورٹل اور اس میں سے گولڈ کا سمان نہ ملے یہ تو نکلی روئیڈ پورٹل لگ رہا ہے میرے خیال سے کسی کام کا نہیں ہے اتنی اچھی قسمت ہوتی تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا تو گائز ابھی یہاں پر یہ جو ڈیزرٹ بھائیوں میں یہ مجھے کافی زیادہ بڑی لگ رہی ہے اور میرے خیال سے مجھے یہاں پر اور بھی کافی زیادہ ڈیزرٹ ٹیمپل مل سکتے ہیں کیونکہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور دور تک بھائی ڈیزرٹ ہی ہے بس اور یہاں پر ایک ڈیزرٹ ٹیمپل تھا تو مطلب مجھے اگر ایک اور مل جاتے ہیں تو وہاں سے مجھے سیڈل بالکل مل سکتی ہے بس تو اور مجھے امید ہے کہ مل سکتی بھائی ڈیزرٹ ٹیمپل کا نام لیا سامنے ڈیزرٹ ٹیمپل بھائی کیا جادو ہو رہا ہے آج کل گائز مجھے صحیح بتا رہا ہوں مجھے اندر سے فیلنگ آ رہی ہے کہ مجھے یہاں سے مل جائے گی سیڈل لیکن ایک سیکنڈ یار دن کرتے ہیں اور ایک نیا مہورت نکالتے ہیں بھائی ایک اچھا جس میں مجھے سیڈل ملے گی اوکے لیٹس گو جلتے ہیں گائز جلدی سے نیچے اور دیکھتے ہیں کہ کیا میری قسمت جاگی ہوئی ہے یا مری ہوئی ہے او مائے گاڈ بھائی صاحب یہاں سے مجھے سیڈل پہلی چسٹ کھولنے سے ہی مل چکی بھائی کیا بھائی اوکے بھائی آ چکا ہوں گائز میں واپس سے اپنے ویلیج کے اندر اور یہاں پر جلدی سے مجھے کیمل کو ڈھون کر اب اس کو سیڈل پہنانی ہے ہے لیکن کیمل بھائی پتہ نہیں کیوں نہیں ملا کیمل کو جلدی سے سیڈل پہنانا کے مجھے اپنا بنانا ہے بھائی یار میں اتنی دیر سے اس کو ڈھونو اور یہ یہ دیکھو یہاں پر گھوم رہا ہے لیکن ایک سکر اس کو ٹیم کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے گیا ارے نہیں یار ٹیم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی پہلا پیٹ بن چکا ہے ہمارا اور گائز اس پیٹ کو ہم اس ہارڈکور سیریز میں لاس تک رکھیں گے بھائی لیکن گائز ابھی کے لئے میں اس کو یہاں پر پار کر دیتا ہوں میرا مطلب کھڑا کر دیتا ہوں یہاں پر گائز ایک چھوٹا سا گڑھا کر کے اس کو اس کے اندر ڈال لیں گے تاکہ بھائی یہ کہیں پر بھی بھاگے نا اوکی تو گائز ابھی یہاں پر یہ جو میرا کیمل ہے یہ پوری چیزے سیکیور ہو چکا ہے اور بھائی اب یہ یہاں سے کہیں پر بھی نہیں بھاگ سکتا ہے اور اب گائز بھائی اپنے گھر کو بنانے کی لیکن یار میں اس سے پہلے سوچ رہوں کہ کیوں نہ اپنے آرمر کو ڈائیمنڈ میں اپگریڈ کر لوں کیونکہ یار اپنی سیفٹی پہلے امپورٹنٹ ہے گھر تو پھر بنی جائے گا اوکی تو لیٹس گو گائز یہاں پر میں کوئی نہ کوئی اچھی کیو ڈھون لیتا ہوں جہاں سے مجھے زیادہ زیادہ ڈائیمنڈ مل سکے تاکہ بھائی میں جلدی سے جلدی اپنے آرمر کو اپگریڈ کر لوں تو لیٹس گو گائز یہاں پر میں دیکھتا ہوں بھائی کہاں پر ہمیں کوئی اچھی کیو ملے گی اور گائز مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو سامنے بہت ہی بڑا گھنا جنگل ہے بھائی یہاں پر مجھے کوئی نہ کوئی اچھی کیو ملی جائے گی تو لیٹس گو اس جنگل کے اندر جاتا ہوں اور بھائی دیکھتے ہیں کہ کہاں پر کوئی کیو ملتی ہے بھائی صاحب یہ دیکھو یار بھائی میں یہاں سے تھوڑا سی آگیا ہوں یہ دیکھو یہ پلر بھائی یہ بالکل بھی یار مجھے نیچرل نہیں لگ رہا بھائی یہ دیکھو ایسا لگ رہا کہ اسی پلیئر نے بنایا صحیح بات ہے یہ ایسا مطلب ایسا کیسے سپون ہو سکتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا یہ جنگل یار مجھے دیکھنے میں کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور میرے خیال سے مجھے اپنا گھر بھی اس جنگل کے اندر ہی بنانا چاہیے اور کیو تو مجھے یہاں سے کئی نہ کئی پر ملی جائے گی لیکن گھر بھائی میں اس جنگل کے اندر ہی بنانے والوں کافی بیوٹیفل ہے یار یہ تو اوکی لیٹس گو بھائی وہ دیکھو یہاں پر سامنے ایک رونڈ پورٹل ہے اور لیٹس گو جلدی سے میں جا کر دیکھتا ہوں کہ یہاں سے ہمیں کیا ملنے والے بھائی اوکی لیٹس سی گائیز یہاں سے ہمیں کیا ملنے والے دیکھتے ہیں بھائی یہاں پر چیسٹ سے ہمیں کیا ملتا ہے اور پروٹیکشن ون کی بھائی چیسٹ پلیٹ ویسے ٹوٹ تو جلدی جائے گی لیکن ابھی کلیے پروٹیکشن ہو جائے گی ابھی میں اس کو لگا لیتا ہوں کیونکہ کیو میں جانا ہے اور وہاں پر موپز وغیرہ تو بھائی ملنے ہی آفکورس تو میری تھوڑی سی پروٹیکشن تو ہو جائے گی تو لیٹس گو گائیز یہاں پر کوئی کیو جلدی ملنی چاہیے کیونکہ جلدی جلدی گھر بھی بنانا ہے اور ابھی سے ہی اپنا کوئی کیو نہیں مل رہی ہے بھائی جلدی ٹھونڈتے ہیں گائیز ڈائیمنڈ مائن کرنے کے لئے تو بھائی کوئی کیو ملے نہ ملے یہاں پر مجھے پانی کے اندر ایک کیو مل چکی ہے بھائی ایک سیکنڈ او مائی گوڑ بھائی پانی کے اندر سے اتنی بڑی کیو کیسے نکل آئی یہ کیسے پوسیبل ہے بھائی دیکھ رہے ہو کیا او مائی گوڑ کریپر ہے گائیز میرے خیال سے مجھے یہاں پر کافی اچھا اچھا سمان مل سکتا ہے اور یہاں پر ڈائیمنڈ بھی اور میرے پیچھے گائیز یہاں پر حملہ ہونا شروع ہو چکا ہے لیکن لیٹس گو یہاں سے جلدی سے میں نکلتا ہوں اور سب سے پہلے تو ڈائیمنڈ دیکھتے ہیں لیکن میرے خیال سے گائیز اس کی ہائیٹ زیادہ نہیں ہے اس کی 64 ہائٹ پر بھائی ایسی کیو پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں ہائی یہ کیا یار ابھی میں اتنا خوش ہو رہا تھا اور یہ دیکھو یہ کیو یہاں پر ختم بھی ہوگی بھائی ایک سیکنڈ بھائی میرے خیال سے یہاں پر ایک اور کیو ہے بھائی ایک سیکنڈ اس کے اندر جا کے دیکھتے ہیں یہاں پر تو کچھ نہ کچھ اور میرے خیال سے یہ ڈیپ جا رہی ہے تو یہاں پر کچھ نہ کچھ تو اچھا سمان ملی سکتا ہے تو لیٹس گو میں اس کے اندر جا کر دیکھتا ہوں اور ہائی صاحب یہ بھی کافی اچھی کیو لگ رہی ہے اور ایک سیکنڈ یہ ڈیپ بھی جا رہی ہے لیٹس گو یہاں پر گائز ڈائیمڈز ملیں گے ہی ملیں گے تو گائز ابھی میں اس کیو میں کافی زیادہ اندر تک آ چکا ہوں لیکن بھائی مجھے یہاں پر کوئی بھی ڈائیمڈز کا نام و نشان نہیں دکھ رہا بھائی پتہ نہیں کیو ہے کیسے کہ یہ پوری ڈیپ سلیٹ والی کیو ہے ڈیپ سلیٹ میرا مطلب یہ ڈیپ سٹون والی اور میرے خیال سے یہ کافی زیادہ ہائٹ پر ہے اس وجہ سے یہاں پر ڈائیمڈز دکھنا بھائی possible بھی نہیں ہے میرے خیال سے گائز یہاں پر سیمپل میں نیچے کی طرف ڈگ ڈاؤن کرتا ہوں کوئی نہ کوئی اچھی کیو تو ملی جائے گی لیٹس گو جلدی 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 کوئی نہ کوئی تو اچھی گئے ملے گی بس میں مروں نہ نیچے جاتے ہوئے اور کچھ نہیں چاہیے ختم بائی بائی تاٹا گوڈ بائی گیا what نہیں نہیں oh my god بھائی صاحب یہ کیا ہوا یہ میں نے کیسے کر دیا بھائی کچھ سمجھ نہیں آرہا یہ کیسے میں بچا کیسے بھائی نہیں oh my god guys ایک ٹائم کے لیے میری صحیح بتا رہوں میرے جسم سے سب کچھ اڑ چکا تھا بھائی میرے ایسے جیسے جان نکل گی بھائی oh my god بھائی اگر میں یہاں پر مر جاتا نا ابھی تو بھائی پتہ نہیں کیا ہی ہو جاتا یار اور یہاں پر یہ جو شریکرز ہیں بھائی wait a second نہیں ابھی میں بہت مشکل سے بچاؤں اور وارڈن نہیں چاہیے ابھی کے لیے مجھے تو میرے خیال سے گائز کسی بھی طرح کر کے یہاں سے نکلنا پڑے گا بس اور کچھ نہیں چاہیے بھائی میں مرنا نہیں چاہتا بھی یار وارڈن کا کچھ پتہ نہیں بھائی کہاں سے ٹپکا ہے لیکن جلدی اس کیو سے نکلنا پڑے گا ڈائمنڈ ہمیں کئی اور سے مل جائیں گے لیکن ایک سیکنڈ یہاں پر اگر یہ اچھا یہ بائیوں میں وہ وارڈن والی لیکن اگر یہاں پر ہوتی نا انشینٹ سیٹی تو اس کو لوٹ کر گھائی کافی کچھ اچھا مل سکتا تھا ویسے تو بھائی ابھی میں نے بولا کہ انشینٹ سیٹی مل جاتی تو کافی کچھ مل جاتا اور یہاں پر سیمپل میں بس دو یہاں سے اندر آیا ہوں اور بھائی یہاں پر انشینٹ سیٹی بھائی کسمت لیکن یہ کسمت میری خراب بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پر وارڈن سپاؤن ہو سکتا ہے لیکن مجھے پورا اپنی کیر رکھنی پڑے گی یہاں سے بھائی آگے جانے کے لیے تو میں بس آرام آرام سے چلتا ہوں اور بھائی میرے خیال سے گھائی اگر میں نے ان کی چیسٹ کو لوٹ لیا بھائی اچھے سے تو مجھے ڈائمنٹ کی مائننگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں بڑے گی کیونکہ بھائی یہاں پر ہر چیسٹ کے اندر بھر بھر کر آرمر ملے گا تو لیٹس گو میں ابھی ایسا کرتا ہوں گائی یہاں پر سنیک کرتے کرتے سیمپل ابھی فاسٹ موشن میں آپ کو ویڈیو دکھا دوں گا لیکن ابھی میں سیمپل کوئی چیسٹ دھونتا ہوں اور یہاں پر میں بلکل بھی چل لینے والا مجھے نہیں پتا تھا کہ بھائی یہاں پر ہیڈ بھی ملتے ہیں یہاں پر میں نے پہلی بار یہ دیکھو سکیلٹن کا ہیڈ بھائی لے لیتے ہیں میں اسے تو ابھی کے لیے اوہ مائی گوڑ کولیکٹ بھی ہو گیا چلو اچھی بات ہے میری انونٹری فل ہے بھائی جلدی نکل گائیز وہاں پر مجھے اوپر چیسٹ دکھ رہی ہے لیکن اس کے درمیان میں کافی زیادہ کانٹے ہیں جو مجھے مار سکتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں بھائی کام خراب ہو جاتا لیٹس گو یہاں پر دوسری چیسٹ بھی ہے اس کو بھی جلدی جا کے لوٹتا ہوں یہاں سے بھی سویفٹ سنیک تھری وٹ یہ کیا ہو گیا بھائی سہاں اوہ مائی گوڑ بھائی کیسے بچا میں یہاں پر یقین نہیں آرہا صحیح میں مجھے یہ میں بچا کیسے بھائی میں صحیح میں یہ سوچ چکا تھا کہ بھائی سیریز اینڈ ہو چکی ہے لیکن نہیں بچ گیا پتہ نہیں کیسے بچا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا اوکی گائز لیٹس گو میرے خیال سے وارڈن ابھی کے لیے یہاں پر ڈی سپاون ہو چکا ہے اور میرے خیال سے مجھے یہاں پر اپنے کام پر لگنا چاہیے اور ابھی مجھے ایک سیکنڈ سامنے ایک چیسٹ بھی دکھ رہی ہے اور بس یہ وہاں سے کوئی اچھا سمان مل جائے اور گائز مجھے جلدی سے جلدی یہاں سے نکلنا ہے بھائی پہلی میں اپنی موت کو ٹچ کر کے بھائی بچا ہوں او مائی گوڑ ڈائیمنڈ کی لیگنگ ایڈوانسمنٹ بھی بن گی لیٹس گو لیٹس گو گائز ابھی کے لیے بس سمپل تھوڑا سا آگے چلتا ہوں اور دیکھتا ہوں بھائی آگے کچھ ملتے تو صحیح ہے ورنہ بھائی نکلو یار یہاں سے یہاں پر خطرہ ہے بھائی بہت زیادہ تھوڑے سے سمان کے لیے میں اپنی جان کو داؤ پر نہیں لگا سکتا بھائی بھائی صحیح بتاروں مجھے یہاں پر کافی زیادہ ڈار لگ رہا ہے اور بھائی میں نے یہاں پر سوچ لیا ہے کہ ابھی کے لیے مجھے یہاں سے نکلنا چاہیئے سامنے دوبارہ سے وارڈن سفان ہو چکا ہے اس بار مجھے مرنا نہیں ہے لیٹس گو نکلو بھائی یہاں سے کچھ نظر نہیں آرہا اوکے تو لیٹس گو گائز اور مجھے یہاں پر کافی اچھی کیو مل چکی ہے اور یہاں پر سکیلٹنز بھی میرا سواگت کرنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن ان کو جلدی گائز میں جلدی سے ٹپکاتا ہوں اور اس کے بعد جلدی سے جلدی میں اپنے ڈائمڈز کو مائن کرنے پر لگتا ہوں بھائی ارے ایک سیکند ایک سیکند جلدی مر جلدی مر بھائی سامنے ڈائمڈز دیکھ چکے لیٹس گو جلدی جلدی گائز ان کو مار کر میچ کرتا ہوں ڈائمڈز کو کولیکٹ اور پھر جلدی سے باقی ڈائمڈز کو بھی کولیکٹ کر کے ملتے ہیں بھائی زیادہ سے زیادہ ڈائمڈز جمع کر کے میں آپ سے لیٹس گو گائز فائنلی کافی زیادہ میند کے بعد میرے پاس آ چکے ہیں پورے پورے ٹوینٹی سکس ڈائیمڈز اور بھائی صحیح میں ان کو مائن کرنے میں یار حالت خراب ہوگی میری تو لیٹس گو گائز ابھی چلتے ہیں ہم نے ویلیج پر واپس اور بناتا ہوں میں جا کر اپنا ڈائیمڈ کا آرمار لیٹس گو گائز ابھی آ چکے ہیں ہم نے ویلیج پر واپس اور جلدی جا کر بناتے ہیں بھائی اپنا ڈائیمڈ کا آرمار لیٹس گو گائز یہ رہا میرا کرافٹنگ ٹیبل اور جلدی سے اپنا آرمار بنا لیتا ہوں میں لیٹس گو گائز ہو چکا ہوں میں پوری طرح سے ڈائیمڈ کے اندر کور اور گائز اب بھائی آ چکی اپنے گھر کو بنانے کی تو لیٹس گو میں جلدی سے جا کر سمان کو ایک اٹھا کرنا شروع کرتا ہوں اوکے گائز لیٹس گو یہاں پر میرا جو سارا کا سارا سمان ہے گائز وہ یہاں پر بن کر ریڈی ہو چکا ہے اور اب بھائی اپنے گھر کو بنانے کی تو لیٹس گو بھائی بنانا شروع کرتے ہیں لیٹس گو گائز فائنلی ہمارے یہ گھر بن کر ریڈی ہو چکا ہے اور بھائی یہ دیکھنے میں بھی کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے پتا ہے یاد یہ چھوٹا ہے لیکن ابھی کے لئے گائز کافی رہ گا کیونکہ ہم نے ابھی تو اپنا ورلڈ سٹارٹ لیا ہے اور ابھی میں آپ کو اس کے اندر جا کے بھی دکھاتا ہوں بھائی یہ دیکھو چھوٹا ہے مجھے پتا ہے کافی ہے لیکن گائز میں نے اس کے اندرگراؤنڈ بھی بھائی بیس نے اپنا یہاں پر پورا بیڈروم سیٹ اپ کیا اور یہاں پر کوئی مجھے سٹور کرنا ہوگا تو وہ بھی یہاں پر سٹور ہو جائے گا ابھی کے لئے گائز یہاں پر دیکھو اوپر میں نے یہاں پر اپنا یہ کھانا پکانے کا سسٹم سارا لگا دیا ہے اور ابھی گائز فائنلی میرا یہ گھر جو ہے کافی صحیح سے بن کر ریڈی ہو تو چکا ہے لیکن گائز ابھی باری ہے اپنے کیمل کو بھی یہاں پر لے کر آنے کی جو کہ میں نے اس ویلیج میں چھوڑا ہے تو لیٹس گو میں جلدی جاتا ہوں گائز اس کیمل کو بھی لے کر یہاں پر آ جاتا ہوں اوکے گائز لیٹس گو میں جلدی سے اس کو لے کر اپنی بیس پر چلتا ہوں اور بھائی یہ دیکھو یہاں سے ماری بیس بھائی سیدھا گائز وہاں پر آپ کو اس پہاڑ کے اوپر دیکھ رہی ہوگی بھائی یہاں پر میں نے کافی اچھی جگہ پر بنا لی ہے اور گائز وہاں سے ماؤنٹین سے کافی اچھی دیکھتی ہے اوکے گائز لیٹس گو یار فائنلی آئی گئے بھائی اتنے سلو چلتے چلتے ابھی گائز میں اس کیمل کو یہاں پر چھوڑ دیتا ہوں یہاں سے زیادہ دور تو نہیں جا سکتا کہاں ہی جائے گا یہاں سے تو لیٹس گو گائز ابھی کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر میرا انویل ہے اور گائز یہاں پر کافی زیادہ مجھے بوکس ملی تھی یہاں پر مینڈنگ وغیرہ اوکے تو گائز اب باری اپنے آرمر کو انچینٹ کرنے کی تو لیٹس گو یہاں پر مجھے جتنے بوکس ملی تھی میں ان کو نکال لیتا ہوں فٹا فٹ سے اور گائز یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آرمر کو انچینٹ کرنا لیٹس گو فائنلی گائز میرا آرمر بھی یہاں پر انچینٹ ہو چکا لیکن یار یہاں پر بوٹس پر انچینٹ نہیں لگ سکی کیونکہ اس کے اندر کوئی بوک لگ ہی نہیں رہی تھی اور گائز ابھی کے لیے آج کے اپیسوڈ کے لیے میرے خالصے اتنا ہی کافی رہے گا تو جلدی سے کر دو یار ویڈیو کو لائک اور چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب بھی کر دو اور گائز ہمیں نیکس اپیسوڈ میں کیا کیا کرنا چاہیے اور گائز ایک اور بہت ضروری کام جو گے گائز آپ کو بتانا ہے کہ مجھے اس کیمل کا کیا نام رکھنا چاہیے اس کے لیے کوئی نیم ٹیک ڈھونڈ کر اس کو کوئی اچھا سا نام دیں گے تو گائز آپ کو کیا لگتے ہے اس کا مجھے کیا نام رکھنا چاہیے وہ آپ کمنٹس میں جلدی سے بتا دینا اور گائز اس کے لیوہ آپ کوئی گھر کیسا لگا اس کے بارے میں بھی گائز کمنٹس میں بتاؤ اور بھائی جلدی سے کر دو لائک اور میں ملتا ہوں آپ سے اس طرح ایک اور امیزنگ نیکسٹ اپیسوڈ کی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹاٹا گوڈ بائی